ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاد صاحب جو کی جنرل فیزیشن ہے میں ذرا چاہتا ہوں ان سے پوچھو کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے لئے کیا احتیاط کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہوا ذو الفقار صاحب کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام شکار ہوئے جس کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹائم نہیں دیتی اور آٹھ سے دس دن کے اندر آپ کی برین کو کسی اقتر ختم کر دیتی ہے وجاد بھائی ذرا ہمیں ڈاکٹر صاحب ہم آنے رہے سو کر آپ ذرا ہمیں بڑا آسان الفاظ میں نوٹ ان ٹیکنیک ان ٹیکنیکل نہ بتائیے یہ نگلیریا کیا ہوتا ہے یہ کوئی ایک کیڑا ہوتا ہے یا کوئی ایک جراسیم جرمز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں میں اس کو بہت ہی ساتھ الفاظ میں بتاؤں کہ ایک ایسا یہ جرم ہے جراسیم ہے جو عموماً صاف پانی میں اور ایسے پانی میں جس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا گرم ہو وہاں پہ یہ پیدا ہونے لگتے ہیں خاص طور پر اس موسم میں جس میں ہیمیلیٹی ہو اور گرمی ہو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ در جو جراسیم ہے وہ گندے پادی میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو آرٹومیٹکی خیال کرتے ہیں لیکن جس طرح کی بات ہے سویمنگ پولز خاص طور پر سویمنگ پولز اور ایسی جھیریں جہاں پہ پانی ٹھہ رہا ہوتا ہے دکھنے میں وہ صاف ہوتا ہے لیکن ٹیمپریچر اس کا ذرا سا گرم ہوتا ہے وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے اور اگر ہیمیلیٹی اس پر شامل ہو جائے تو بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے دکھنے میں نظر نہیں آتا نیکیڈ آئے سے عام طور پر نیکیڈ آئے سے تو خیر بالکل بھی نظر نہیں آتا جی میکروسکوپیں ایکزائمن کریں تو ہمیں اس میں نظر آئے گا لیکن نیکیڈ آئے سے ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ وہ صاف پانی میں نظر کہیں بھی نہیں آسکتا آپ اس میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ پانی صاف ہے ہم اس میں نہا لیتے ہیں جب ہم اس میں نہانا شروع کرتے ہیں وہ ٹیمپریچر جو ہے پانی کا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ نکلے رہی ہے اس کے اوپر بقاعدہ جنم لیتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو پھر ہماری ناغ کے ذریعے یہ ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جس کے بعد یہ ہلکے ہلکے ہمارے ایک بیماری ہوتی ہے جس وہ کہتے ہیں مننجیو انسفلائٹس دماغ کی ایک سوزش وہاں سے شروع ہوتی ہے تین چار بات وسیع میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی سونگنے کی صلاحیت میں دو تین دن میں تبدیلی آ جائے اس کے علاوہ آپ کو بخار چڑھ جائے گردن توڑ بخار جیسی آپ کی گردن میں اکڑ پیدا ہو جائے آپ کو چڑچڑا پن ہو جائے وومٹ ہو جائے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہو کہ دو تین دن پہلے میں سیمنگ کرنے گیا تھا یا پانی میں گیا تھا تو خدارہ آپ اس کا ویٹ نہ کریں آپ فوراں کسی ڈاکٹر کے بعد جا کے اس کا علاج کریں کیونکہ اس کا جو کی فیکٹر ہے وہ شروع کے چار دن ہیں اور پاکستان میں تو چار دن میں تشخیص تو دور کی بات ہے ہم اپنے گھر میں ٹوٹ کے اور علاج کی چکر میں پڑ جاتے ہیں یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ شروع کے ایک دو دن تو بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو بھائی نے مجھے کہا کہ ہم سمجھے کہ سومنگ اتنی کی ہے تو ہم سب بھی پینلال کھا کے سوئے تھے ہم نے بھی پینلال آفر کر دی کہ جسم میں درد ہوگا تو چلیں وہ دے دی اور اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سنجید ہے ابھی اس میں بتائیں کہ اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے چونکہ یعنی پہلے تو اسی طرح بتاتا ہے پیکنس وغیرہ پہ جاتے ہیں فارم ہاؤسز میں تو یہ تو بڑا عام مروجہ طریقہ کار ہے تو اس میں کیا کریں کہ اس سے بچا جا سکیں دو سائیڈز ہیں بچنے کی نمبر ایک یہ کہ جو فارم ہاؤسز والے ہیں آپ کے شو کے توسط سے ان کو پانی کو اسٹریلائز کرنا پڑے گا اور یہ چیزیں ان میں لکھنا پڑے گا کہ نگلیر فری وائرس یا کوئی بھی چیز کا فری پانی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلورین ہے اس طرح کی ایک نئی ٹرمز آنی چاہیے جو کہ یہ لوگ اپنے پول سے خیال کریں فیملیز جو فارم ہاؤسز بک کراتی ہیں اس پر خالی ہم زور اس پر دیتے ہیں کہ ایسی ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا جنریٹر ہے نہیں ہم اس پر بھی باقیدہ زور دیں کہ بھائی جو آپ کا پول میں پانی ہے وہ نگلیریا فری ہے اس میں کلورین ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پانی ہے وہ ایک ایسا میڈیا ہے جو کہ ہمارے اندر جراسیم لے کے جاتا ہے اور بہت تیزی سے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہی ایک وابا پھیلی بھی ہے لاس شیئر بھی یہ وابا پھیلی تھی مجھے یاد ہے اور ابھی بھی یہ ہے تو لوگوں کوئی چاہیے کہ خود ہی پرویکٹیفلی اس کا خیال کریں پانی میں جانے سے پہلے ایک تو وہ پانی میں لیک میں نہ جائیں پول میں نہ جائیں ایک دو مہینے کی بات ہے اگر جائیں تو ناز میں نوز پیٹز آتے ہیں جو کہ پانی ناک کے اندر سے دماغ کے رسے وہ پانی لے جاتے ہیں آخری باتیں بتا دیں یہ دیکھیں ناک میں پانی تو ہم وضو کے لیے بھی ڈالتے ہیں جس کا تعلق سمیم پولیاں اس سے نہیں ہے تو ہم یہ کس طرح انشور کریں کہ گھر پر اگر ہم وضو کے لیے پانی ناک میں ڈال رہے ہیں یا نہا رہے ہیں گرم پانی میں لوگوں کے نہانے کی عادت ہوتی ہے وہ صاف پانی میں ہوتا ہے وہ پانی کیسے نیگلیلیا فری ہو سکتا ہے اس میں لاسٹ جو ہوا تھا ہم نے کام کیا تھا اور ابھی بھی میں یہی مشہرہ دوں گا کہ کم سے کم کچھ اڑسے لے دو سے تین مہینے جب تک ہومنیٹی اور گرم موسم ہے ناک میں جو بھی اوضو کا پانی کریں وہ کسی ڈسپینسر کا یوز کر لیں یا تو بھی کسی ونڈر ووٹر کا کر لیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہم بھی رسک نہ لیں کہ نل میں جو پانی آ رہا ہے وہ کس کالیٹی کا ہے کیونکہ ہمیں اس بات کی ناکہ شورنس ہے اور نہیں ابھی تک یہ پتا چلا کہ ہمارا پانی اتنا صاف ہے یہ بہت زیادہ اچھا ویسے اس میں ایک فیکٹر بارہ لکھ کا بھی ہے دوکٹ صاحب ہی فہم میں آس کے بھئی کیونکہ میں نے یہ سنایا پڑا کہ یہ لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہو جاتا ہے اور بس جب ہو جائے تو پھر وہ مندہ نہیں یہ ایسا ہی ہے بے شک بیماریاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں ڈائپیٹیز شکر سارے ہی لے رہے ہوتے ہیں لیکن شکر جن کو ہوتی ہیں ان کو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے لکھ کا تو معاملہ ہے ہی ہے لیکن ایسا ڈاکٹر میں آپ کو یہی بولوں گا کہ پریوینشن جو ہے اس کا آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اب ہم کافی ترقی کر گئے ہیں دنیا میں بہت چیزیں ہم کافی ایڈوانس کر رہے ہیں تو ہم ابھی تک ان چیزیں پر کیوں نہیں کام کر رہے جاتے ہیں بہت شکریہ